مکہ مدینہ یہی روڈ جا رہا ہے بھائی صاحب اسلام علیکم اس میں آر جے ویلکم بیک ٹو انادر ولوگ آج کے ولوگ میں کیا ہونے والا ہے میں خود نہیں جانتا بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے روم کے بعد جو پودے لگے ہیں درخت لگے ہیں وہ آج میں نے کٹوانے ہیں اور اب بھی وہ بلدیا والے آئیں گے تو وہ کٹ کے لے جائیں گے اس کے علاوہ جو بھی میں کروں گا جہاں بھی جاؤں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جڑے رہیے ہماری ویڈیو کے اینڈ تک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اس پہ نہیں لگتا پھل اس پہ جو ہے نا زیتون کا یہ زیتون نہیں لگتا باقی یہ اس پہ لگتے تھے میرے روم کے باہر جو نا یہ لائن میں کافی سارے پودے لگے ہوئے تھے اور یہ جو ہے یہ زیتون کا تھا اس کو ابھی انہوں نے اکھار دی ہے یہ را اور یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ یہ نیبو کا پودا ہے اور کچھ دنوں تک اس پہ جو نا نیبو بھی آ جانے تھے پھول پڑا ہوئے لیکن ابھی زیتون ہوئے ہیں اور یہ گاڑی میں اس میں لوڈ کر کے تو یہ لوگ لے جائیں گے ابھی اس سائیڈ پہ دو تین پودے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کا دکھاتا ہوں یہ بھی زیتون کا لگا ہوا ہے اور یہ مالٹے کا لگا ہوا ہے ان کو بھی اکھار دیں گے اور بس رہ جائے گا یہ والا کجور کا ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ پیٹ پودے اتنے پیارے لگے ہوئے یہ کٹوا کیوں رہے ہیں تو بھئی سب ہماری مزی تو چلتی نہیں ہے تو لوچہ یہ ہوئے کہ جو گورنمنٹ ہے نا ان کی ان کا ایک ادارہ ہے جسے ہم بلدیا کہتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے سارا کچھ اسی کنڈر میں ہوتا ہے تو انہوں نے بولا کہ جو بھی درخت گھر کے باہر لگی ہے میں نا آپ انہیں کار دیجئے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں گھر کے آپ اندر لگا سکتے ہیں لیکن باہر نہیں لگا سکتے سو 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 فائنلی جی ہمارا کام وہ ختم ہو چکا ہے الحمدللہ اور ابھی میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں اگر آپ کو دکھانے لائک کچھ ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ سے شیئر کروں گا سفر کے دوران جب نماز کے لیے رکا تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں پچھلے ویلوگ میں آپ کو میں نے ایک بہت ہی پورانی قدیم مسجد دکھائی تھی جو کے ایک دہات میں تھی جو میں آج آپ کو مسجد دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی بلکل سیٹی سے ہٹ کے ہے بلکل چھوٹی سی مسجد ہے اور بلکل نہیں بنی ابھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کو جو انا اندر سے اس کا وزٹ کرواتا ہوں کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ جو انا کتنا پیارا اللہ کا گھر بنا ہوا ہے تو ابھی آپ کو میں اندر سے اور باہر سے جو انا وزٹ کرواتا ہوں مین روڈ جو ہے وہ گزر رہا ہے یہاں سے آگے سارا پہاڑی سلسل ہے اور روڈ کے اوپر ہی جو انا اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے اتنے ویڈان علاقے میں اتنی اچھی مسجد بنانا یار کمال کی بات لگتی ہے جی یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ چک کریں یہ قرآن پاک رکھے ہوئے اس ریک میں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اوکے گائز جو میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ثروہ آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے ویسے تو سعودی عربیہ میں بہت بڑی بڑی اور بہت خوبصورت مساجد آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یار اس ویرانے میں ان پہاڑوں میں کسی نے اتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے بینہ کسی کریڈٹ کے مطلب ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی تختیاں لگائی جاتی ہیں کہ جی فلان بندے نے یہ مسجد بنائی ہے کریڈٹ لینے کے لئے ایسا کچھ نہیں ہے صرف جو مسافر ہیں رہگیر ہیں ان کے لئے کسی نے بنائی ہے کہ یار یہاں پہ آپ آ کے نماز بڑھ سکتے ہو تو بہت ہی خوبصورت اور نفیس جو ہے نا وہ یہ مسجد بنائی ہے رجال مطلب مرد یار آپ دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے یہ ہاتھ دونے کی جگہ اور اس سیڑ پہ واشنگ بنے ہوئے ہیں موضوع کرنے کی جگہ یہ ساتھ ہی لیڈیز کے لئے جہاں پہ وہ نماز عدا کر سکے یہ لیڈیز کے لئے روم بنایا گیا ہے کہ اگر ان کو نماز پڑھنی ہے تو وہ یہاں کے پڑھ سکتی ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا روم ہے لیکن خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور یہ مسجد کا باغ چھوٹا سا ماشاءاللہ اور جب سے یہ کووڈ کا مسئلہ ہوا ہے جتنی بھی مساجد ہیں نا ان مساجد کے جو واشنگ تھے وہ بند کر دئیے گئے تھے تو مسجد بھی بند ہوگی تھی لیکن یہ واحد مسجد میں نے بھی تک دیکھی ہے اس کے بعد سے حالانکہ نئی بنی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا مسجد کھلی بھی ہے آپ کبھی بھی آکے نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور واشنگ اگر کسی کو یوز کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں امیزنگ اچھا جی یہ چیک کرے یہ ریسنگ کار نہیں ہوتی چھوٹے بچوں کے لیے جانا یہ رینٹ پہ مل جاتی ہیں بچے پھر رینٹ پہ لے کے تو اس کو جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب ہمارے یہ سوڈان کے بھائی صاحب ہیں اور ایک آگے بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لیں جی ایک پیچھے آپ کو دکھائے کی ہے اور ایک وہ آگے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ رہا تو ابھی دن کے ایک بزنے والا ہے اور شام چار بجے کے بعد یہاں پہ بہت رونک ہوتی ہے اور یہ سارے لوگ یہاں آکے جانا انجوائے کرتے ہیں دیکھو بھائی صاحب تم لوگوں کے لئے کہاں کہاں جانا پڑ رہا ہے صرف بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ملتا ہے نا میں اس کو جو ہے آپ تک پہنچا ہوں آپ کو دکھاؤں ہم تو دیکھتے ہی ہیں تو سوچ آتی ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہوں گے تو آپ کے لئے یہ سب ہوتا ہے مکہ مدینہ یہی روڈ جا رہا ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں جی یہ مسجد ہے نا گاؤں والی بہت پرانی لیکن وہ والی مسجد بہت پیاری ہے چلیں جی اب یہاں سے ہوگی میری واپسی یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں کھانے پینے کے لئے یہ دیکھیں کافی پرانا جو ہے نا پیٹرل پمپ اور یہ ساتھ ہی آگے دکان ہے مارکیٹ ہے مطلب چھوٹی سے موسیقی